آج ایر بے کے ڈرامے میرے ہم سفر آہ کی آہ تیسویں ایوی سوٹ دکھائی گئی اور اس ڈرامے میں جہاں ان کی دادی کی بچوں کی موت کا دکھایا بچوں کی دادی یعنی سمیر احمد کے دخل جاتا ہے وہی فرحان صحیح جو ہیں آہ انہوں نے اپنی آہ ڈرامی کے دوران ڈائلوگ میں حالہ سے یہ بات کی آہ کہ وہ یعنی جو جو ڈائلوگ ہوئے سے یہ ظاہر ہوا کہ وہ اس پہ اس کا اعتبار کھو دیا ہے اس نے دھوکہ دیا ہے حال نے اور وہ بہت دل برداشتہ ہے بہت مایوس ہے چکے وہ بہت سخت گیر انسان نہیں ہے اس لیے وہ اس کے ساتھ زندگی کو دانے پر مجبور ہو گیا ہے لیکن وہ اس سے شریع طور پر ناراز ہے اور وہ اس سے بلکل جسے کہتے ہیں کہ دل سے اس سے اتر گئی ہے وہ ویسے آج کے ڈرامی کی ریٹی کے بتائیں گی میں ہے اچھا آج ڈرامی اس چارٹ کے ہے کہ خورم جو ہے وہ فون کرتا ہے سمین کو بہانے سے اور اس سے جانا چاہتا ہے کہ گھرم میں ہے یعنی اس کے ذکر کے چھڑا تو نہیں ہے اس کا اور حالہ کا کے بعد کئی سمینی کانوں تک تو نہیں آج پہنچی کئی معاملہ جو ہے زیادہ خراب تو نہیں ہو گیا تو سمین بتاتی ہے کہ سمین کو پتہ ہوتا نہیں اس بارے میں بہت خراب ہے دادی کی اور وہ نفیس چاجہ کو بار بار یاد کر رہی ہیں اور سب بہت پریشان ہیں تو وہ کہتی کہ آپ ملنے آئیں گے دادی سے دادی کو اس طرح چیزیں بہت اچھی پسند آتی ہے تو کہتا ہے میں زور ملنے ہوں گا پھر یہ دکھاتے ہیں پھر دکھائے ہیں کہ یہاں پر جو ہے حالہ مرانی کوشش کرتی ہے تھوڑا بہت حمزہ کو لیکن حمزہ جو ہے وہ بلکل ہی یعنی کہ اس کو نظر انداز کرتا ہے ہاں بلکل ہی اگنور پر اس کو رکھا ہوا ہے کیونکہ اس کو بے یعنی کہ اس کا بھروسہ جو ہے کافری حد تر ٹوٹا ہے اور یعنی کہ اس کو امید تھی نہیں حالہ سے ایسی کچھ چیزیں تو بہت خیر ابھی نیگیٹیف اس میں آئی ہے جو اس کے نظر سامنے آگئی ہے جب تک کلیئر کرے گی نہیں جب تک کلیئر ہوں گی نہیں کیونکہ جس طرح شاہ جہاں نے اس کو سامنے رکھی ہے تو اس کے سامنے پیچر اس طرح سامنے آئی ہے تو شاہ جہاں بھی شاہ جہاں چاہ رہی ہے کہ اب یہ رشتہ ختم ہو جانا چاہیے وہ کہتا ہے کہ یعنی کہتی ہے اپنے بیٹے سے کہ اب تک چیزیں اس طرح کیوں ہواں اب تک معاملہ ختم کیوں نہیں ہوا تو کہتا ہے کہ یعنی کہ اس کو چھوڑتا نہیں ہے وہ کہتا ہے میں ساری زندگی اس کو دیکھوں گا اور میں یہ تصور کروں گا کہ میں نے اپنی غلط انتخاب کی اپنی زندگی کے لیے یہ میری سزا ہے اور وہ یعنی کھڑی سن رہی ہوتی ہے کیونکہ اس کی دادی نے اس کو حمزہ کو بلانے بھیجا ہوتا ہے وہ حمزہ کو دادی جو کلیئر کرنے چاہتی ہے جو چیز دادی سامنے حالہ نے کلیئر کی ہے وہ ہی چاہتی ہے پھر حالہ دادی جو ہے وہ جلیس اور اس کی وائف کو بلا کر کہتی ہے کہ خورم کا رشتہ وہاں سے ختم کر دو خورم اور سمین کا یہ وسیعت کرتی ہے تو وہاں پر جو ہے اس کی جلیس کی وائف کو تھوڑا بہت بلے لگتا ہے کہ کیسی بات کر رہی ہیں یعنی کہ ایسے وقت میں انسان اچھی باتیں کرتا ہے اور ان کو کلنا پڑھنا چاہیے جو میری بیٹی کے لئے ایسی باتیں کر رہی ہیں تو ہم جلیس کو سمجھاتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ بے دھیانے پیسے بات کر رہی ہوں تو وہ وہاں پر وہ دکھائی چیز دکھائی ہے اب جو آج کے پیش میں دکھائی ہے وہ کافی سالوں بعد دکھائی ہے جو بڑی چیز دکھائی ہے کہ نفیس واپس آگیا ہے حالہ کا باپ حالہ کا باپ جو بہت اچھا ہوا ہے حالہ کیلئے کیونکہ حالہ کو اب ایک سپورٹ مل جائے گی کہ اب دادی کے بعد جو باپ کی ایک سپورٹ جو اب تک نہیں ملی تھی اس کو ساتھ میں اپنی ایک بیٹی بھی لکھا ہے ساتھ میں بیٹی تو لکھا ہے لیکن ابھی دکھائی ہے نیکس میں وہ بیٹی کہتی ہے کہ مجھے پتا نہیں تھا کہ میری ایک بہن بھی یہاں پر ہے اور وہاں پر ہمارے دو بھائی بھی ہیں تو اس کو تھوڑی بہت سپورٹ مل جائے گی جو رشتے اس کو بچھت سے ملے ہی نہیں تو جو ایک باپ کی محبت مل جائے گی پھر بہن کے ایک بہن کے رشتہ اس کو مل جائے گا اب یہاں پر دکھائی ہے جو کیونکہ دادی کی ڈیت کے بعد تو بلکل اکیل پڑ جائے گی اب دادی کی ڈیت پر میں اس پر ایک تھوڑا تذبترہ کروں گا کہ دکھائی ہے کہ دادی بہت بیمار ہے ان کا آخری بہت سکر رہا ہے اور پھر وہ دکھائی ہے کہ ان کی ڈیت ہو جاتی ہے پاکستانی ڈراموں میں سارے چیزیں نیشنل ہوتی ہیں یہ کوئی انڈین ڈراما نہیں ہے جس میں جو چل رہا ہے وہ چل رہا ہے لیکن پاکستانی ڈرامی بھی اس طرح سے ہو گئے ہیں کہ وہ جو بہت سیریس سین ہوتے ہیں اس کو اس طرح سے ignore کر دیتے ہیں بہت زیادہ اس پر دھیان نہیں رکھتے ہیں اب فرص کہتے ہیں کہ خدا نہ خاصتہ کس کی گھر میں کوئی ڈیت ہوتی ہے اگر کوئی خاتون بات کرتے کرتے بات بند کر دیں آنکھیں بند کر دیں بات چیز بند کر دیں یا کوئی مرد بزرگ آدمی ہے وہ آنکھیں بند کر لیں اپنی بات تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کی خدا نہ خاصتہ طرح خراب ہوئی ہے بگڑ گئی ہے اس کو ہسپڈل لے کے جاتے ہیں ایمرجنسی میں دکھاتے ہیں کہ آیا یہ زندہ ہے کے نہیں اور زندہ ہے تو مظاہرہ پھر اس کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے لیکن یہاں اس نے آنکھیں بند کی اور سب نے یقین کر لیا کہ ان کی دادی کی ڈیت ہو گئی ہے ان کی بچوں نے یقین کر لیا کہ ان کی ماں کی ڈیت ہو گئی ہے کوئی ڈاکٹر کو کال نہیں کوئی ایمبلنس نہیں نہ ان کو لے کے گئے بس جہاں انہوں نے بات چیز کرنے بند کی وہاں سب نے رونا پیٹنا شروع کر دیا جی اپنی کی ڈیت ہو گئی ہے دادی کی ڈیت ہو گئی ہے یہ پاکستانی ٹراموں میں اس طرح کی ہماکتیں نہیں دکھاتے ہیں اب ایر وائی کی چینل پر اتنا بڑا ڈراما چل رہا ہے اور اس میں اس طرح کی چیزیں ہیں تو یہ چیزیں آگئی اس میں دو سین کا اضافہ ہوتا ہے ایک سین میں ایمبلنس دکھاتے ہیں اور ایک سین میں دکھاتے ہیں بس ملے پوچ گئی ہیں اور وہاں وہ تذجیر کر دیتا کہ جی گھر میں ڈیت ہو گئی ہے لیکن وہ دو سین کو بچانے کے لیے اپنی جائٹ سڑانے کے لیے اس طرح کی اہمہ خانہ جو کلیپ ہے وہ بنایا جاتے ہیں اب وہ نیکس میں دکھائیں گے نا کہ تتفین یعنی کہ آپ دکھا دیں کہ اب تو انتقال دکھا دیں کہ آج یعنی دکھا دیں کہ ان کی ڈیت ہو گئی ہے اب نیکس میں اب دیکھیں کیا دکھاتے ہیں کہ وہ تو دکھائے کہ یعنی تتفین ہو رہی ہے اور اس پر خورم بھی شرکت ہے اور خورم اور حمزہ کا دوبارہ آمنہ سامنا ہو جاتا ہے جس پر خورم یعنی حمزہ جو ہے اس کو ایک دوبارہ اس کو پیشے بھی دھکیلتا ہے اب یعنی کہ ایک ڈراما میں دو سے تین قسطوں کا رہ گیا ہے زیادہ ڈراما بچہ ہے نہیں چیز نہیں چار پانچ اپیسوڈ بھی کھی سکتے ہیں ظایرہ اب اس کا باپ آیا ہے خالہ کا تو اس کو دکھائیں گے کہ اس کی ماں نے جو ہے اس کو باتیں بتائیں ہیں جس پر ظایرہ وہ کیا بھی تھی آوڈیو تو وہ کیا بتائیں ہیں وہ کس طرح سے ماں کو لیکن کرتا ہے خالہ کو کس طرح کیلے کرتا ہے ظاہرہ اس میں ایک دو اپیسوڈ تو لگی نہیں اب دیکھتے ہیں حمزہ نراض ہے حمزہ کو بنانے کے لیے یہ حمزہ جو ہے درس کو اسکریت کا بہت سے لے گا واقعات کا بہت سے لے گا تو شاید وہ دوبارہ سے ہاں ہی ہاں ہاں کی طرف رجوع کریں اب دیکھتے ہیں آنگے کیا ہوتا ہے نیکس ٹیپیسر میں دکھائیں گے کیونکہ حالہ تو بلکل ہی یعنی ابھی دادی کے بعد تو بلکل ہی یعنی میخواہ میں خاموش رہے گی کیونکہ سب سے بڑی سپورٹ تو تھی دادی کی شروع سے اور اب یعنی کہ باپ اتنے سالوں بعد آیا ہے تو بلکل خاموش سے گئے باپ سے کس طرح اس کی دکھاتے ہیں آمنہ سامنا یعنی کہ بات چیت ہوتی ہے کس طرح ہوتی ہے کس محول میں ہوتی ہے وہ دیکھنا ہے اب بہن سے کس طرح ہوتی ہے وہ چیز دیکھنی ہوگی اب مرنے کے بعد شاہ جہاں وہ کتاب موقع مل جاتا ہے وہ چیز اب دیکھنی ہوگی شاہ جہاں کتاب اور کھل کے سامنا آگی پہلے بھی وہ انسان میں دیکھیں کہ دادی کی موت ہو جائے مر جائے تو تاکہ اس کو مجید کھل کے کھلنے کا موقع ملے لیکن ابھی تک اس کا رول کافی جاننار ہے شاہ جہاں سب آمید کا اور وہ دکھایا ہے کہ وہ جو چاری ہے اس کی کر رہی ہے اس طرح اپنے بیٹے کو اس نے بتایا اس سمجھایا اس طرح سے گھر کے لے کے آئے کہ اس کی جو بہو ہے وہ خلاب ہے حالہ اور اب تک تو اس کی ساری باتیں بیٹس سر نہیں ہیں سوائے اس کو چھوڑا نہیں ہے حالہ یعنی اب جو دیکھنا پڑے گا کہ اب جب آم نہ سامنہ ہو جائے گا تو ضرورت ہے بات جو ہے وہ فیملی سے چھپنے پائے گی تو فیملی میں دیکھنا پڑے گا نا کہ اب جو ہے وہ خورم کی یعنی منگنی رہ پاتی ہے کہ نہیں رہ پاتی سمین سے سمین اس رسٹے کو قائم رکھ پائے گی کیونکہ جو جب یہ بات خورم کی جو بات کہانی سٹوریز سار سامنے آئے گی حالہ کی اور اس کی کیونکہ میں خواہد شاہ جا اب تو خاموشی رہ گی وہ تو پوری کوش کرے گی یعنی حالہ کو پوری طرح سائٹ پر کرنے گی اس کا باپ بھی موجود ہے تو اس کو موقع ملا ہے کہ اس کو اب پوری طرح سائٹ پر کر کر اپنے بیٹے کو نکال لے تو اب یعنی کہ دیکھنا ہی ہوگا کہ کس طرح اس شاہ جاں کو موقع ملتا ہے اور حالہ اپنا کس طرح وہ کر سکتی ہے اپنا یہ تو تھا ایئر ویگ کی درامے میں نے ہم سمر کی اپیسوڈ کا ایوال اگر آپ کو ہمارا چینل پسند آ رہا ہے ہمارے تنزید اور سب سے پسند آ رہے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری نیکس اپیسوڈ کی تک کیلئے واجد اور مہر کو دیجئے اجازت اللہ حافظ